فیصل آباد سے خبر ہے جہاں جلی انتظامی نے سیول اسپتال میں مریض کی خطشی رپورٹ جاری کر دی مریض دو دن قبل ڈالیسز کے لیے اسپتال میں داخل ہوا چار گھنٹے میں ڈالیسز کا کام مکمل کر لیا گیا جس کے بعد مریض مکمل ہوش میں تھا مریض تاریک عزیز اسپتال کی پہلی منزل پر گیا جہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی اور زخمی ہو گیا زخم کی تاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا مزید اس معاملے کے بارے میں جان لیتے ہیں بے چیف فیصل آباد وقاص شراس سے جی وقاص بتائی گا یہ کیا معاقہ ہے آج بالکل اس لئے انتظامی نے سیول اسپتال میں مریض کی خطشی کی رپورٹ جاری کر دی ہے مریض دو دن قبل جو ہے ڈالیسز کے لیے اسپتال میں داخل ہوا تھا رپورٹ کو بتایا جارا ہے چار گھنٹے ڈالیسز کا کام مکمل کر لیا گیا ڈالیسز کے بعد جو مریض مکمل طور پر ہوش میں تھا مریض کے پاس اس کا فیملی میمبر کوئی بھی نہیں تھا تارک عزیز اسپتال کی پہلی منزل پر گیا اور جہاں سے اس نے شنانگ لگائی جسے شریف زخمی حارت میں جو ہے امیجنسی میں لیا گیا جہاں پر وہ زخموں گتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا انکواری میں اسپتال میں زامیہ اور ڈاکٹر کی غفظ نہیں پائی گئی مریض نے دل برداشتہ ہو کر اٹھایا اور خودکشی کی ہے تاہم اسپتال میں زامیہ کے یہ کہنا ہے کہ مریض کے ساتھ مکمل دعون بھی کیا گیا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیل آدھ رہے تھے